نحمد ہوا نسلی علی رسول اہل کریم اما بعد فوز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامعین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انکریڈیبل پاکستان اور میں ہوں مقبول احمد آج میں صبح صبح آپ کو وادی ہنزہ کا منظر دکھا رہا ہوں اور شام کو وادی کا رات کا ویو بھی دکھاؤں گا چینیوں نے اسے کنجور چب کے ہندووں نے اسے ہما دیس یعنی پہاڑوں کے دیس کا نام دیا وادی ہنزہ کے مرکوی شہر کا قدیمی نام بلتت تھا جسے کچھ عرصہ قبل تبدیل کر کے پرنس کریم آگا خان صاحب کی مناسبت سے کریم آباد کر دیا گیا ہے مختلف بدلتے موسموں کے ساتھ تک یہاں وادی کے بدلتے رنگ طویل الامری اور سات ہزار میٹر سے بلانچوٹیاں جیسے راکہ پوشی دیران گولڈن اور الٹر پیک مختلف جگہوں سے مختلف خوبصورہ نظاروں کے باعث اسے دوسرے علاقوں سے منفرد بناتی ہیں اور جیمز ہیلٹن کے ناول ڈی لاؤسٹ ہوریزن کا شنگریلا یہی علاقہ ہے وادی میں ہر قسم کے پھل خوبانی سیو آڑو انگور آلو بخارہ اور چاری کے باغات موجود ہیں یہ بہت ہی خوبصورت وادی منظر پیش کر رہی ہے اور فال کے اندر یعنی آٹم کے اندر ہر پودے کے ڈیفرنٹ جو ہے وہ کلر نظر آتے ہیں یہاں کبھی سرینہ ہوتیل ہوا کرتا تھا اب دوبارہ یہاں فائل سٹار ہوتیل بنایا جا رہا ہے اور اس ہوتیل سے بھی وادی کا بہت ہی خوبصورت باؤل کی طرح پیالے کی طرح جو ہے وہ منظر جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہوتیل یہاں بننے والا ہے اب یہ رات کا منظر آپ دیکھیں اس وقت برکی کمکمے کریم آباد کو دیو مالائی کردار کا روپ دے رہے ہیں ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی ساہر نہ ہو یعنی انسان پر جتنے بھی مصیبتیں آئیں تو ایک نہ ایک دن وہ ختم ہو ہی جاتے ہیں تو انسان کو بالکل نہیں گھبرانا چاہیے اللہ پر توقل رکھنا چاہیے جیسے ہر رات آتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ صبحوں ضرور آتی ہے اس لیے دیکھیں کتنا خوبصورت منظر لگ رہا ہے جیسے آسمان پر ستارے جو ہیں وہ جگمگار ہیں ایسے ہی مانسیرہ کا منظر خوبصورت دکھائی دیتا ہے گزر ہی جاتے ہیں زندگی کے ماہ و سال رکھئے گا اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات اللہ حافظ